سلام علیکم کیسے آپ سب ہی لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہی دان اور ہادی کا موڈ بہت خراب تھا تو میں نے کہا چلو میں چیز دلا کے لیاتے ہوں بس اتنا کہنا ہی تھا کہ بس دونوں کا موڈ اکتم اچھا ہو گیا اور دونوں سائیکل کے باہر نکل گئے ویسے شام میں تو سائیکل چلا لیتے لیکن اکثر ہی ہوتا تھا کہ ٹیوشن جاتے تھے تو میں چیز دلوا دیتی تھی راستے سے اب نکلتے ہیں ٹیوشن جا نہیں رہے بس یہ ہوتا ہے کہ دیلی کہ میں گھر میں کام کر لوں گا ٹیوشن نہیں جانا میں نے سوچا چیز لینے کے لیے جا ہی رہے تو میں کیوں نہ آپ لوگ کو اپنی سسائیٹی دکھاؤں کہ کیسی سسائیٹی ہے یہ ہماری سسائیٹی سکیم تیتیس میں بنی ہوئی ہے کافی اچھی ساف ستر گھر ہیں بہت اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اور بینگلوز بھی ہیں یہاں پہ اور فلائٹ بھی ہیں اور ایک سو بیس گھر کے بھی ہیں دو سو چالیس اور ایک ہزار گھر کے بھی ہیں تو یہاں پہ اور لوگوں نے ڈیکوریٹ بھی کافی کیے ہوئے ہیں کافی اچھے بنے ہوئے ہیں سب سے اچھی بات سیکیور ہے اور گارڈز وغیرہ بیٹھے ہیں وہ سروی بھی کرتے رہتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں تو بہت ماشاء اللہ سیفٹی سیکیورٹی کے حساب سے بہت اچھی ہے کچھ گھر بن بھی رہے ہیں کافی حد تک تو نائنٹی پرسنٹ یہ فل ہوئی بھی ہے لوگ یہاں پہ رہائش کے لئے آ چکے ہیں کچھ جو ہیں وہ پلوٹس وغیرہ خالی ہیں تو وہ سیل کے لئے بھی ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں تو سسائیٹی میں انہوں نے چیز کے لئے اچھا کوئی یعنی کمرشل نہیں ہے تو کوئی شاپ بغیرہ اندر بنی ہوئی نہیں ہے کچھ لوگوں نے گھر میں شاپ وغیرہ بنائی بھی ہے مجھے آج آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی میں اپنے اس گھر میں آئی تقریباً چھ سال پہلے آئی تھی تو جب میں آئی تھی تو یہ کسی فیملی نے یوز کیا تھا گھر تقریباً چار تین چار منتی یوز کیا تھا زیادہ یوز نہیں کیا تھا لیکن اتنی یہاں پہ اتنے کوکروچ جس تھے اتنے کوکروچ تھے کہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ کوئی چیز بھی رکھتی تھی تو یقین کہیں صرف پہلے کوکروچ اس کھاتے تھے اس کے بعد ہم ملتا تھا تو دیکھ کے بس ایسی کرائیات آتی تھی بس میں نے اتنی دوائیں اڈالی اتنی دوائیں اتنے سپریے کیے لیکن کسی بھی طریقے سے وہ کوکروچ ختم نہیں ہو رہے تھے تو میں نے جینا میری سمجھ میں نہیں میں نے نیٹ پہ بہت سرچ کیا بہت دیکھا تو مجھے جینا فائنلی پھر مجھے ایک مولبی صاحب کی ویڈیو نظر آئی تو مجھے بہت اچھی لگی وہ ویڈیو انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ کوکروچ ختم کرنے سور ماؤن پڑھنی آپ نے بلند آواز میں سات دفعہ ڈیلی تو میں وہ ڈیلی پڑھنا شروع کیا تو اس سے اتنا ہی مجھے جینا فائدہ ہوا اتنی زبردست وہ اس نے ورک کیا ماشاءاللہ میرے گھر سے ایک کوکروچ ختم ہو گیا یہاں لی تو اس کے بعد پھر میں نے کچن کی اچھی طریقے سے صفائی کری جگہ جگہ میں نے پینکس کا پورٹر وہ میں ڈالا اس کے بعد پینکس پڑھا رہتا ہے تو وہ گندہ ہو لگتا تو پھر میں اس کی بھی پوری صفائی کر کی مطلب فینکس کی بھی میں نے صفائی کر تھی تو اس کے بعد ماشی اللہ ماشی اللہ سے میرے گھر میں بلکل کوکروچ ختم ہو گئے بلکل گیرنٹی میرا نہ کیا ہوا یہ وظیفہ کہہ سکتے آپ تو مجھے بہت سکون ہو گیا تو آپ اس کو ٹرائے کریں اپنے کچن میں کوکروچ ختم کرنے کے لیے کوئی دوائی کوئی سپری کچھ کام نہیں میں نے سب چیز ٹرائے کر لی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی اب میں نے دعا پڑی ہے اس کے بعد سے میرے گھر میں بلکل صفائی سترائی بلکل صاف سترہ ہوگی لوگ کہتے ہیں گندگی سے ہوتا ہی ہوتا وہ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے پہلے کیسے رہتی تھی میں تو اپنا گھر صاف سترہ کر کر رکھتی ہوں تو مجھے جنوب بہت صفائی چاہی ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے بہت ماشاءاللہ میرا گھر بلکل صاف ہوگیا تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں پہ یہاں پہ ہمارا ویلوگ ہوتا ہے پھر نیکس ویلوگ میں نیکس ٹرابک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ